اسلام نے ہر ہر فرد کے ہر ہر طبقے کے الگ الگ سے حقوق بیان کر دیئے ہیں اور اسی طریقے سے سب سے اہم حقوق جو ہیں وہ خاندانوں کے اندر میاں بیوی کے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلے و انا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو ایک روایت میں آتا ہے لنساء تم میں بہترین وہ ہے جو عورتوں کے لئے بہتر ہو بحیثیت خامد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے تھے پاکستان کا اگر سروے کیا جائے تو زیادہ تر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ خواتین کا جو معاملہ ہے اس میں دکھ تکالیف اور پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ جیسے شوہر جو ہے وہ بیویوں کے بہت تابع دار ہیں بہت فرما بردار ہیں اور ایک غلامی کسی زندگی گزار رہے ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں اور بہت ہی ان کا اوپر کنٹرول ہے جبکہ ایسا بہت کم طبقے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارا پروگرام شادی سیریز جل رہا ہے اس میں آج کا موضوع بڑا اہم ہے اسلام نے ہر ہر فرد کے ہر ہر طبقے کے الگ الگ سے حقوق بیان کر دیئے ہیں اور اسی طریقے سے سب سے اہم حقوق جو ہیں وہ خاندانوں کے اندر میہ بیوی کے ہیں اس کا بھی اسلام نے بڑے واضح انداز میں حقوق الگ الگ بیان کر دیئے ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ حقوق پر توجہ دی جاتی ہے تو وہ بیوی پر زور دیا جاتا ہے جبکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شوہر کو پیسا ہونا چاہیے اس اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے اپنے معجز مہمانوں سے محترم جناب محمد عطف صاحب موجود ہیں اور محترم جناب بلال احمد برد صاحب تشریف فرما ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین آپ کے لئے بڑے دعاگو ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے شیخ صاحب آپ بتائیں آپ بھی ایک اچھے شوہر ہیں ماشاءاللہ آپ کو سلام عمد رکھے اسلام کے نکتہ نظر سے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحب سب سے پہلی بار جو آپ نے کہی کہ آپ اچھے شوہر ہیں تو یہ تو میری بیوی ہی بتا سکتی ہے کہ میں کیسا شوہر ہوں ویسے تو ہر شوہر آپ نے آپ کو اچھا کہتا ہے سمجھتا ہے لیکن اچھا شوہر وہی ہے جس کو اس کی بیوی اچھا کہہ دے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لے اہلے تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں ایک روایت میں آتا ہے لِلنِّسَا تم میں بہترین وہ ہے جو عورتوں کے لئے بہتر ہو بیویوں کے لئے بہتر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہتر تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی ازواج تمام سے آپ پوچھ لیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہی نظر آتی ہیں تو جسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خامد وہ ہے جس کو اس کی بیوی اچھا کہہ دے تو اگر مرد آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں تو اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا اچھا وہی ہوگا جس کو اس کی بیوی اچھا کہہ دے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑی تعریف کرتی تھی ازواج کرتی تھی ان کی تعریف جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیغمبر ان کے شوہر تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجھے میرے ساتھ یہ یہ پہلی وحی نادل ہوئی ہے تو اس کا سارا ماجرہ جو بیان کیا تو سیدہ خدیجہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ کمال کے ہیں کہ اس وقت آپ پیغمبر نکلئر نہیں تھے وہ پہلی وحی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کمال کی باتیں کی جو عربی لغت کے اندر بھی بڑی کمال کی ہیں اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ جیسے انسانوں کو اللہ زیعہ کبھی نہیں کرے گا تو گویا آپ کی گواہی جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ گواہی دی کہ آپ بہت اچھے ہیں تو یہ بات کمال کی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو آپ کے اصاف بیان فرمائے وہ تو وہ تھے جو نبوت ملنے سے قبل کے تھے تو ابھی جو بقیہ ازواج کا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و دیگر ازواج آپ نے بات کی ہے کہ بحسیت پیغمبر تھے بحسیت خامد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھر کے اندر بحسیت پیغمبر یہ گھر کے اندر زندگی نہیں گزاری اور ہمارے یہاں کوئی باہر کوئی عہدہ ہو تو وہ گھر میں بھی وہی بلے کے کوئی ظاہر ہے کہ جو باہر صدر ہے وہ گھر میں بھی صدر ہے جو باہر خزانچی ہے وہ گھر میں بھی خزانچی ہے آپ بھی مسجد کا صدر یہ معاملہ بنتا ہے لیکن یہ بات بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کے اندر کریں گے یہاں بھی کر لیتے ہیں کہ آدمی جو باہر جو مردی ہو اس کو گھر کے اندر آگر سب سے پہلے ایک اچھا خامد بچوں کا اچھا باپ ماں باپ کا اچھا بیٹا بننا چاہیے باہر میں جو مردی اس کے پاس ہوتا ہو لیکن یہ کرسی کا اثر ہوتا ہے کہ وہ سارا دن ملازمین پہ روب جارنے کے بعد جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں آگے بیوی کو بھی وہ اپنا ملازم ہی سمجھتا ہے بچوں کو بھی یہ حق سمجھتا ہے اس کو ڈانڈنا یہ میرا حق ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے انسان جب گھر کے اندر داخل ہو بہہسیت بیٹا بہہسیت خامد بہہسیت باب اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے لیول پہ آکے اور اپنے مخاطب کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے تو لہذا ایک اچھا خامد جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا ثابت ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم عامال کو دیکھتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے تو گھر کے کام کاج کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے اسی حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کوشش کرتی تھیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں کیونکہ آپ کا ایک مرتبہ ایک رتبہ ہے اور پھر اتنے اچھے شوہر تو ہماری یہ کوشش ہوتی تھی لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا یہ کتنا پیارا انداز ہے گھر کے اندر رہنے کا تو یہ انداز اگر آج کے دور میں کوئی مرد کرے تو ہمارے ہاں عمومی توڑتے ایک گل مشہورہ کہ انداز بیوی تھلے لگا گھر کے کام کاج کرنے کو عیب بنا دیا گیا ہے تو یہ عیب نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی موقع ملے تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے تو لہذا بہترین خامد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو بیلال صاحب ہمارے معاشرے میں نا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اگر مزاہ کے طور پہ دیئے ہیں تو وہ بیویوں کے لئے جاتا ہے یعنی اس میں ایک منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اور اس میں مصبت بھی ہوتے ہیں یعنی اس طرح تختہ مشک بنایا گیا ہے مزاہ کے لئے کہ وہ عجیب عجیب سے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا بھی نہیں یعنی اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے جبکہ شہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں شیخ صاحب نے بھی کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ازواج کے ساتھ کیسا تھا آپ کیا کہتے ہیں اس پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صحیح صاحب صحیح صاحب اگر سروے کیا جائے اور باقی ممالکہ تو مجھے علم نہیں ہے لیکن پاکستان کا اگر سروے کیا جائے تو زیادہ تر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ خواتین کا جو معاملہ ہے اس میں دکھ تکالیف اور پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے سوسائٹی میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تنزو مزاہ میں بہت زیادہ یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے شوہر جو ہے وہ بیویوں کے بہت تابع دار ہیں بہت فرما بردار ہیں اور ایک غلامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں اور بہت ہی ان کا اوپر کنٹرول ہے جبکہ ایسا بہت کم طبقے میں ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے ہاں کوئی ایسا ہمیں موڈل نظر آتا ہے ادروائیز زیادہ تر ہمیں جو ہے وہ یہاں پر عورت جو ہے وہ مظلوم ہی نظر آتی ہے یا خدمت گزار ہو یا بطلب بس آپ کو بتایا کہ بہت مسائل ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا فیلڈ ایسی ہے کہ لوگ ہم سے بہت زیادہ سوال جو آپ سے وابستہ رہتے ہیں بلخصوص آپ کی چونکہ آپ شیخ نسائی میں شہور ہیں بس وہ ایک لیبل لگ گیا لیکن بہرحال صحیح لگا ہے تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ چونکہ سوال ہم سے کرتے ہیں تو معاشرے کی اکاسی جو ہے وہ ایسے ہی نظر آتی ہے لیکن اس میں میں تھوڑی سی اس بات کا اضافہ کر دوں کہ عورت کے دکھی ہونے میں شاید کہ خامند کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ دوسری عورت کا قصور ہے یعنی ایک عورت کو دکھی رکھنے میں اس کی ہی جیسی دوسری عورتیں جن کا قصور زیادہ ہے وہ اس کی ساس بھی ہو سکتی ہے وہ اس کی اپنی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں وہ اس کی کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے کہ جو چگلیاں غیبتیں حسد اور بغز اور کینے کی وجہ سے دوسری خواتین کو خوش نہیں دیکھ پاتی جس کی وجہ سے ہمیں اس معاشرے میں جو خاتون ہے وہ مظلوم نظر آتی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تو میں صرف ایک مثال ہی دینا چاہوں گا کہ دیکھئے ہم میں سے اکثر لوگ میں ہوں آپ ہوں شیخ صاحب ہوں کوئی بھی ہو ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو اکثر شاید یہ کہتے بھی ہوں کہ دیکھنا ہماری کوئی بات وہ باہر نہیں جانی چاہیے ہماری گھر کی بات وہ باہر نہیں جانی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں بہت سی مسٹیکس کرتے ہیں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اپنا رویہ بدلتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنی تمام ازواج کو اجازت دے رکھی تھی کہ تمہیں اجازت ہے میری گھر کی کوئی بھی بات تم بیان کرنا چاہو میں تمہیں نہیں روکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے آپ غصے میں تھے جتنے آپ مزا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اخلاق سے گرے نہیں ہیں یہ اس کی ایک بہت بڑی زندہ مثال ہے جبکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں بہت اچھے ہیں ہم کاروبار میں بہت اچھے ہیں ہم اپنے دوستوں میں بہت اچھے ہیں جبکہ ہم گھر میں بہت ہی برے ثابت ہوئے ہیں بی بی زہر بات اپنا خاندان چھوڑتی ہے اس کی ایک زندگی گدری ہوتی ہے گدری ہوتی ہے اس میں واضح بڑے لار پیار بھی ہوتے ہیں بڑی ایسی شہانہ زندگی دار بات بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے والدین کی بڑی پیاری ہوتی ہیں تو جب نئے گھر میں جاتی ہیں تو اکثر خاندانوں میں خرابی کا یہ باعث ہے کہ شروع سے دن سے ہی یا پہلے ہفتے سے ہی شوہر چاہتا ہے یا اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائے ہماری عداد جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہی اس کا سوٹ فیر اپ ڈیٹ ہو جائے اور وہ اسی طریقے سے ہی سارے کام کرنے شروع ہو جائے جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں اس کو پہلے اپنے سارے محول کو عادی ہونے ہو لینے دے آپ چاہتے ہیں کہ فوراں ایسا گناہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خرابی ہے کہ فوراں ہم توب دیتے ہیں جی آپ ایسا کریں ایسا کریں بلکہ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گسرو سنی تھی وہ کہتے تھے جو خاتون ہوتی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا درخت ہے اس کو آپ زمین سے اکھاڑیں اور کسی اور جگہ پہ آپ اس کو لگا دیں تاکہ یہ سرسبز و شاداب ہو جائے وہ کہتے ہیں چھوٹا پودا لگانا وہ جلدی ہو جاتا ہے اب بڑا پودا آپ نے لگایا ہے تو اس کے لیے زیادت آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس کی عابیاری کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی تو خاتون نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ نئے گھر میں آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی اس حوالے سے آپ جی صحیح صاحب پہلی بات تو آپ نے جو کیا کہ بچیاں جب اپنے گھروں سے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو بعض بچیوں کو پچھے گھروں میں اچھا لاد پیار ملتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض نہیں ہیں بلکہ جتنی بچیاں ہیں وہ ساری کی ساری ماں باپ کی بہت پیاری ہوتی ہیں اور بالخصوص بچیاں یہ بہت زیادہ پیار لیتی ہیں تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک فطرت میں بات رکھ دی ہے کہ یہ بچی بالک ہوگی جواں ہوگی یہ دوسرے گھر جو ہے اس کو صدار دیا جائے گا تو لہذا اب ماں باپ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جتنا بچوں کے ساتھ ساری زندگی میں پیار ہوتا ہے اتنا پیار وہ بچیاں جو ہیں وہ شادی سے قبل لے جاتی ہیں شادی جب وہ بچی بالک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں مہمان ہی نظر آتی ہے تو رہی بات کہ جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بے بنیادی طور پر اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ کی شادی کی پہلی رات ہوتی ہے عمومی طور پر جس کو سوہاگ رات بولا جاتا ہے تو اس رات کے اندر خامد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے مزاج کے بارے میں مزاج کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کے مزاج کے بارے میں اپنے خاندان کے مزاج کے بارے میں اور اپنے جو اپنا اس کا مزاج ہے بالخصوص اس بارے میں اس کو بتلائے کہ ہم کیسے مزاج کے مالک ہیں اور اس کو ہدایہ دے پیار محبت کے ساتھ کہ ہمارے گھر کا محول یہ ہے ہم نے اس انداز میں زندگی بسر کرنی ہے اس انداز میں آپ نے ہمارے گھر والوں کو لے کے چلنا ہے تو یہ سب سے پہلے کانسلنگ کرے گا اس کا خامد پہلی رات میں ہی اس کو سمجھا دے گا عمومی طور پہ پہلی رات یہاں تھوڑا سا میں روکتا ہوں جتنا اس نے بتایا ہے اتنا پوچھے بھی کہ آپ کا مزاج کیسا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ پہلی رات میں کانسلنگ نہیں کی جاتی جس کا نتیجہ جو ہے پھر وہ لڑائی جگڑوں کی صورت میں نکلتا ہے تو پہلی رات مجھے ایک بھائی کی بات یاد آ رہی ہے اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی تو شاید یہ بات کسی اور میں دو باتیں یہاں پہ گھوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو مجھے ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے کہا جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ میرے ماں باپ ہیں میری ماں کا مزاج وہ سخت ہے لیکن اگر کبھی بھی زندگی میں جگڑا ہو اگر ماں کے ساتھ جگڑا ہوا تو میں تیرے خلاف ہوں گا اگرچہ قصور میری ماں کا ہی ہو اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائیوں میں اگر کسی میرے آپ کے دیور کے ساتھ آپ کے جیٹ کے ساتھ کوئی بات بن جاتی ہے اگر میری کسی بابی کے ساتھ آپ کا جگڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں ایک تو یہ پہلی بات بی بی کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ تُو نے میرے ماں باپ کا احترام کرنا ہے تو یہ بڑی اچھی بات وہ تھی دوسری بات یہ مجھے ایک بھائی نے کہا تھا مجھے شادی جب میری ہوئی یہاں پہ ایک تھوڑا سا ہے کہ اگر وہ غلط بھی ہے والدہ بعض دفعہ ہوتے ہیں ایسا کہ بیجہ سختی ہوتی ہے تو اس موقع کے دہر بات ہے والدہ کے سامنے بولنا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا وقفہ ڈال کے بی بی کو سمجھا دے نہیں نہیں میں تو یہ بات بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں تو بات تو ہماری وہ تھی خامت کے حوالے سے لیکن بہرحال تو دوسری بات یہ ہے جو مجھے کہا گیا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ شادی ہو جانے کے بعد ایک سال نو نومبر کو میری شادی تھی کہا نو نومبر دو ہزار آٹھ تک آپ نے اپنی بی بی کے ساتھ جگڑنا نہیں ہے جو کچھ مردی ہو جائے ایک سال میں جیسی مردی وہ تمہارے مزاج کے خلاف بات کر دے تو نے اس کو کچھ نہیں کہنا دا تو کے نیسے توید رکھ رہا ہے میں کہتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ ایک سال کے اندر دو تین موقع ایسے آئے کہ جس میں مجھے شدید گصہ ہوا تو پھر میں نے بی بی سے یہ کہہ کہ معاملہ ختم کر دیا کہ مجھے ایک سال کی ہدایت ملیا کہ تمہارے سال لڑنا نہیں وہ ایک سال گزرنے کے بعد مزاج ہی ایسا بن گیا کہ کبھی کسی بات پر گصہ آئے بھی تو خموشی اختیار کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب انسان یہ ایک بڑی پتے کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بی بی کو یا خامد کو ایک دوسرے پر گصہ آئے تو بالخصوص عمومی طور پر زیادہ خامد ہی گصے میں آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے گصے کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرے وہ اپنے گصے کا اظہار اپنی خموشی کے ساتھ کرے خموش ہو جائے یہ خموشی ہی بی بی کے لیے بہت بڑی صدا ہوتی ہے اگر کوئی بی بی سمجھنے والی ہو تو بعض بی بیاں تو وہ زبان سے کوئی کہہ بھی دیا جائے تب بھی اس کا اوپر اثر نہیں ہوتا لیکن بات یہ تھی کہ آپ اس انداز میں جندگی پہلی رات میں بی بی کی کونسلنگ کریں بی بی کو مزاج کے بارے میں سمجھائیں اب آگے بات دوسری کہ چونکہ اب وہ ایک گھر سے آئی ہے ایک خاندان سے اٹھ کے آئی ہے اب اس کا مزاج ہے وہ اس خاندان کے ساتھ ملانا ہے تو پھر اس کو ملانے کے لیے آہستہ آہستہ ہم اس کو سٹیپ بی سٹیپ لے کے چلیں گے اس کے مزاج کے بارے میں جیسے کہ آپ نے کہہ دیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے یہ پوچھنے کے بعد اب دو مزاج کے لوگ آپس میں مل رہے ہیں تو پھر اب اس کے مزاج کو اپنے گھر کے مزاج کے مطابق ڈالنا ہے تو پھر اس کی آدات کو پیار محبت کے ساتھ اس کو قائل کرنا ہوگا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے پیار محبت کے ساتھ آپ لے کے چلیں گے تو معاملہ حل ہوگا اگر سختی کریں گے تو بسلی ٹوٹ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ بی بی کو قائل کریں سختی کریں گے تو گھروں کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا لہذا آپ اس کو مزاج کو اپنا مزاج سمجھائیں اس کا مزاج سمجھیں اور اپنی بی بی کو گھر کے اندر اتنا وقت سیٹ ہونے کے لیے ضرور دیں کہ وہ آپ کے گھر کے جیسا سانچا آپ نے دیا اس کے مطابق وہ ڈھل جائے جس طرح شیخ صاحب نے کہا دو سوال ہے آپ سے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازواج سے تھوڑی بہت نرازگی کا جس طرح کہ وہ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہ آپ نام سے کیسے پکارتے ہیں تو تھوڑا بہت ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہینڈل کرتے ہیں وہ پیالے والا واقعہ بھی آپ کے سامنے اگر نرازگی ہو جائے تو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے ایک تو بات انہوں نے بتا آپ کے ذہن میں کوئی ٹرک ہو تو ضرور بتائیں اور دوسری بات یہ کہ فرائض کیا ہیں شہر کو کیا کیا احتمام کرنا چاہیے بیوی کے لئے صحیح صاحب بڑی اہم بات اور بڑا ہی اہم سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے جس کی طرف عام طور پہ دیندار لوگوں کی بھی توجہ نہیں جاتی کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں اور اگر اللہ نے استعتاد دیا تو ہمارے اوپر حاج جو ہے وہ فرض ہے اور اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو ہمارے اوپر زکاة فرض ہے ہم نے بنیادی طور پر فرائض صرف عبادات تک محدود کر دی ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ خامند کے اوپر بیوی کے بھی کیا کچھ حقوق فرض ہیں جی ہاں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح خامند کے اوپر بیوی کو اچھا ماحول دینا اس کے نان و نفکے کا خیال رکھنا اس کے پہننے کا خیال رکھنا اس کی رہائش کا خیال رکھنا اس کے علاج معالجے کا خیال رکھنا اس کے ہر طرح کی ضروریات زندگی جو ہیں بنیادی ان کا خیال رکھنا اپنی مالی حصیت کے مطابق یہ خامند کے اوپر ضروری ہے بہت سے گھروں میں لڑائیاں خامند کی کنجوسی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں بخل کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ خامند جو ہے وہ اپنے شوق سے دوستوں میں تو بہت پیسے جو ہے وہ اڑا رہا ہے اپنے شوق سے وہ اپنا پہننا اور اس نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے لیکن جب بیوی کی کسی خرچے کے باری آتی ہے تو اس وقت وہ انتہائی کنجوسی کے ساتھ بخل کے ساتھ جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے اور بلکہ مجھے تو ایک دوست نے یہاں تکا اس نے کہا جی دیکھیں کہ جب آپ خود بیوی کو گھر سے جانے سے پہلے یا واپس آ کر کہیں گے کہ یہ میں تمہارے لیے سوڈ لے کے آیا ہوں اس وقت اس کا موڈ کیا ہوگا اور جب وہ بچاری تین تین میں دوسرا بتا سکتا ہوں پہلا رہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے دیکھیں مہرائی کا پہلا یا دوسرا دونوں پر مل ہی ہے کہ ترمہ ہرس کا دکھا دیتے نہیں مہنگائی صاحب دیکھیں اس میں جب بات چلی ہے تو دیکھیں مہنگائی کا بھی دور ہے اور آپ کو پتا ہے وسائل اور بندے کے جو ہے وہ صاحب سے ہے لیکن بہرحال انسان کو اپنے آپ کو بیان نہ کریں بلکہ ناظرین کے لیے بیان کریں ٹھیک ہے میں اپنی طرف چلا گیا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ انسان اپنے جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو بھی اپنے اوپر فرض سمدے پاکہ یہ مزا تو اپنے جاگہ لیکن صاحب بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جن کے پاس مالی وسط نہیں ہے لیکن وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بیوی کو بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے خامند کی مالی پوزیشن کیا ہے اچھی خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر پر اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی بسات دیتی ہیں بلکہ اسی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر لیتی لیکن خامند کا کام بس یہ ہے کہ وہ اپنے فرض کو فرض سمجھے اور فرض سمجھتے ہوئے جب وہ خامند اس کو نبھائے گا اور اپنی فضول خرچیاں اور دیگر جگہ پہ پیسوں کی بجائے اپنے گھر کو جو ہے وہ ترجیح دے گا تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بلکل ختم ہونا شروع جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ازواج متحرات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ گیپ بھی آیا تھا تو اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ ازواج متحرات کی طرف سے تھوڑی سی ڈیمانڈ تھی تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ نہیں میری پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا تمہیں میری حیثیت کو تمہیں سمجھنا پڑے گا تم ایک عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم پیغمبر کی بیویاں ہو تمہیں میرے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا ادروائز خدا نہ خاصتہ تمہیں یہ اہدہ جو ہے اور یہ جو شرف تمہیں دیا گیا ہے اس سے تمہیں میری مالی حیثیت اور میری پوزیشن کے مطابق خود کو جو ہے وہ چلانا پڑے گا جب آپ بیوی کی پوزیشن کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ خسارے میں جائیں گے اور پھر خوشی بھی جو ہے وہ بھی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی شریعت تو بڑی واضح پیغام بھی دیتی اور اتنا بڑا حسان ہے شریعت کا کہ آپ نے اگر شادی کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے گھر والوں کا خیال تو رکھ نہیں ہے ان کو کھانا پلانا ہے ہی لیکن شریعت نے ایک سا یہاں پہ ایک آپ کو بونس دیا ہے کہ بیوی کو لکمہ کھلاو گے اس پر بھی عجر پاؤ گے یعنی کہ اس کو پہناو گے اس پر بھی عجر پاؤ گے یعنی کہ ایک سا ایک ساتھ اللہ نے ایک عجر کا باعث بنا دی ہے شیخ صاحب ہمارے ہاں یہ بھی ایک سسلہ ہے اکثر دہاتوں میں بھی ہوتا ہے یا جو محنت مزدوری کرنے والے وہ بھی یا ویسے بھی میاں بیوی دونوں کے لیے ہے کہ باہر تو بند سمر کے رہتے ہیں آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننا سمرنا بہت کم ہے جبکہ ایک بیزاری کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی کے لیے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے اس پر بھی کچھ آپ فرمائیں جی بلکل صحیح صاحب ہمارے اس معاشرے کے اندر اور یہ بات بلکل آج یہ بڑی پرفیکٹ آپ نے یہ سوال کیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر خامد جو ہے یہ مطالبہ تو ضرور رکھتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو بیوی اچھی طرح بنی سمری ہو لیکن شوہر کے فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی صاحب ستھرا رکھے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اسی حالت پراغندہ حالت کے اندر رہے اور بیوی سے مطالبہ ہو کہ وہ منٹھن کے رہے تو اس لیے آج کے دور میں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح بناو سنگار کر کے اپنے آپ کو اچھی طرح جیسا بیوی چاہتی ہے ویسا اپنے آپ کو بنا کے رکھے تاکہ دونوں کے درمیان جو اعتماد کی فضاء قائم ہو رہی ہے اس کے اندر کہیں پہ رکھنا پیدا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت ہی لازم ہے آج کے دور میں اور یہ شہروں کی ذمہ داری ہے ان کا فرض ہے کہ جیسا وہ عورتوں سے چاہتے ہیں ویسا وہ اپنے آپ کو بھی اور ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے دوسرے کے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی وہ ہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ ہی پسند کرے تو اس میں بنیادی طور پر جو ایمان کی شرط ہے تو اس کے مطابق تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی سے مطالبہ کر رہا ہے کسی کے اوپر حکم چلا رہا ہے کسی کے وہ کسی چیز کا آرڈر دے رہا ہے تو وہ خود بھی دیکھے کہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کیا کرے گا تو دوسرے سے وہ یہ مطالبہ رکھتا ہے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے جیسا کہ مومی طور پر گھروں میں ہوتا ہے کہ خامد بی بی سے یہ مطالبہ تو کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ پیار سے بولا کر تو میرے ماں باپ کے ساتھ جگڑا نہ کیا کر تو بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کر گھر کے یہ معاملات یوں کیا کر تو عورت بھی اپنے خامد سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ میرے ساتھ پیار سے بولے آپ نے یہ ابھی گفتگو ہوئی کہ باہر دوستوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا پیار اور محبت ہے لیکن گھر میں آتے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فلان شخص کہ تم نکاح نہ کرو تو مزاجی جو ہے یہ خامد کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کو نرم مزاج ہونا چاہیے گھر میں جب آئے تو وہ جیسے وہ اپنی بیوی سے یہ حق یہ حق رکھتا ہے اپنا کہ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرے تو عورت بھی یہ حق رکھتی ہے کہ اس کا خامد اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے جیسے یہ بیوی کے ساتھ پیار محبت کی بات سننا پسند کرتا ہے ہے کہ ہم بیوی سے تو ساری تو وقع رکھتے ہیں لیکن خود تو ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں خود تو شوہر ہے اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں کرنا چاہیے جب آپ کریں گے تو آپ اس کا اڈرنڈ پہلے سے بھی بہتر دیکھیں بالکل صحیح اس میں ایک جملہ پڑا تھا میں نے کہیں کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر کیسے ہیں تو اگر بیوی آپ کے بچے کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر آپ جیسا بنے یعنی شوہر کو وہ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر آپ اچھے ہیں وہ دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اپنے باپ پہ چلا جائے اس جیسی اس کی صفات اس جیسی اس کی محنت ہو اس جیسا اس کا اخلاق ہو تو پھر وہ کامیاب ہے ایک دفعہ خاتون کا مجھے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جنت میں جو ہمارے دنیا کے شوہر ہیں یہی ہمیں جنت میں ملیں گے یا وہاں اپنی مرضی سے کچھ ملیں گے تو میں نے اس کو کہا دی بہن آپ کو دنیا والے شوہر ہی ملیں گے تو بے اختیار اس کے سبان سے نکل گیا فیر کی فیدہ فیر کی فیدہ اصل میں وہ دکھی ہوگی ہمارے معاشرے کی دردناک دصویر ہے کہ بہت ساری خواتین یہ گلہ کرتی ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا فیصلے کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے عورت انتہائی وفادار ہوتی ہے لیکن خامد اس کے مقابلے میں انتہائی بے وفا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ ہر ایک معاملے میں خامد کی حیاء کرتی ہے لیکن خامد جو ہے وہ ہر معاملے میں عورت کی حیاء نہیں کرتا تو لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ خامد کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ جو تم کھاؤگے اپنی بیوی کو کھلاوگے جو تم پہنوگے بیوی کو پہناوگے جہاں پہ تم رہوگے بیوی کو وہاں پہ رکھوگے تو لیکن یہ عورت یہ خامد کی ذمہ داریاں ہیں یہ بحیثیت خامد اس کا یہ فرض ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی سافت سترہ رکھے تو بیوی کو بھی سافت سترہ رکھے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے بیوی کے لئے بھی وہی پسند کر رہے یہ ذمہ داری ہے گھر کے اخراجات کے اندر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات کے اندر خامد جو ہے وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے اور جب خرچ کرتا ہے تو انتہائی بخل کے ساتھ خرچ کرتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ عام ایک آدمی مسکین پر خرچ کرتا ہے ایک دینار دیتا ہے ایک آدمی کسی یتیم کو ایک دینار دیتا ہے ایک آدمی ایک دینار گھر میں خرچ کرتا ہے آپ نے فرمایا یتیم پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے مسکین کو دینا بھی صدقہ ہے گھر میں دینا بھی صدقہ ہے لیکن گھر میں دینا یہ دہرے عجر کا باعث ہے آپ بی بی کو کھلاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں گھر کے بل ادا کرتے ہیں گھر کے راشن کو لے کے آتے ہیں اور اس کو خوشدیلی کے ساتھ لے کے آیا کریں یہ آپ کے لئے صدقہ ہو رہا ہے اور یہ قیامت کے دن یہ آپ کے لئے جہنم کی آگ سے ڈال بن جائے گا نجیب اللہ تارک صاحب ہمارے استاد محترم ان کے بڑا کمال کے جملہ ہے کہتے ہیں آپ سالگیہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں ساری صدقہ کر دیتا ہوں مطلب کہتے ہیں میں زوجہ بوتروں کو پڑھا دیتا ہوں صدقہ یوں یہ بلکہ یہ بات بڑی اچھی ہے ہمارے گرانوں کے اندر اگر اس کا رواج بڑھ جائے بیوی وفادار سلیقہ شعار ہو تو خامد کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ مہانہ جتنا بھی خرچ ہے وہ جا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں لو جی اس کے ساتھ تم نے گزارا کرنا ہے اب اس کے ساتھ کوئی شادی آجائے اس کے لئے پیسے تم نے سنبھال کے رکھنے ہیں گر میں جو راشنہ یہ تم نے منگوانا ہے جو بھی لسٹ دوگی اسی پیسوں میں سے آئے گا گچوں کا لباس یہ تم نے اسی میں سے بنانا ہے اپنے لباس اسی سے چلانا ہے تو گر کا نظام چلانے کے لئے اس کو ایک رقم دے دی جائے لو بی آپ تم چلاو اب دیکھیں کہ اسے انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے جس طرح بند سمر کے رہنا اس کا بھی ایک مسئلہ ایک اور بھی جو نرازگی کا باعث بنتا ہے یا دوری کا بیزاری کا باعث بنتا ہے خاتون ککنگ کرتی ہے تو اکثر ہمارے ہاں اس ککنگ کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی کیونکہ خاتون خانہ جو ککنگ کرتی وہ اس کی اصل میں کہتے ہیں تخلیق ہے اور تخلیق کی تعریف ہو یہ ہر خالق چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو اس نے ایک محنت کی ہے اس کو جملہ نہیں آتا سڑی جی کوئی گل کر دیں یہ نمک تھوڑا سے زیادہ ہے یہ مرچز زیادہ ہے آئی ٹیسٹ وہ نہیں حالانکہ وہاں اگر کچھ ہے بھی تو تھوڑی سی اچھے کلمات سے نوادنا چاہیے اس سے بھی محبت بڑھتی ہے ناراضگی آپ ازما کے دیکھنے کوئی تھوڑا بہت ناراضگی ہے آپ اس طرح نام لیں جو لار پیار والے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیرہ کہتے تھے امی عبداللہ یا اس طرح کے بہت آئیش کہتے تھے اس طرح کے ناموں سے بھی اچھے ناموں سے اگر آپ پیار والے ناموں سے گلائیں گے تو وہ غصہ کم ہو جائے گا ناراضگی دور ہو جائے گی اسی طریقے سے جو سروس آپ کو ملتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی ہوتل میں ایک رات رہ کے دیکھیں وہ سروس کی کتنی چارجز ہوتے ہیں اور کتنا وہ آپ کی من کے مطابق بھی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں اس پہ مل لم یشکر انہا اس کا بھی کبھی شکریہ دار نہیں لیکن یہ باتیں جیسے بلال صاحب نے پہلے آگاہ کر دیا کہ جیسے نماز ہے جیسے روضہ ہے جیسے سکات ہے جیسے حج ہے ہم اس کو تو فرض سمجھتے ہیں اس کو فرض سمجھتے نہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گھر کے افراد اپنا جگڑا لے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے اور وہاں پہ معاملہ تھا میاں بیوی کا آپس کا کہ میری بیوی جو ہے یہ بڑی سخت ہے بڑی مجھے ڈانٹتی ہے تو جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اب اس کی تاریخی حصیت جو اسنادی حصیت یہ تو بلال صاحب بتا دیں بعد میں تو یہ وہاں پہ پہ پہنچے تو گھر کے اندر سے آوادیں آ رہی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموشی کے ساتھ بیوی کی باتوں کو سن رہے تھے تو اگلے دن پھر دوبارہ جب دربار لگا تو وہاں پہ انہوں نے آگے بات کی تو رات کو اپنا جگڑا لے کے آئے تھے جب گھر میں آئے تو آپ کے گھر کے باہر یہ آواد آ رہی تھی تو ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کیسے بات کریں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا کہ بھئی بیویوں کا ہم پہ حق ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا روب آپ دیکھیں کہ دور بیٹھا وہ ہنکڑوں نہیں ہزاروں میل دور بیٹھا دشمن جائے وہ کامتا ہے اب یہاں پہ بیوی کے سامنے وہ خموشی سے اس کی بات سن رہے ہیں آپ فرمانے لگے کہ بھئی اس کا مجھ پہ حق ہے میں اس کی بات کو کیوں نہ سنوں میرے کپڑے دونے والی وہ ہے میرے کپڑے اسری کرنے والی وہ ہے مجھے کھانا کھلانے والی وہ ہے میرے گھر کو چلانے والی وہ ہے میرے بچوں کی تربیت کرنے والی وہ ہے تو اگر وہ کسی بات میں میرے ساتھ جگڑتی ہے تو پھر میں اس کی بات کو کیوں نہ سنوں تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں عمومی طور پر خامد کے فرائد کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ بیویوں کا اسی طرح خیال رکھیں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھا جائے اور جیسے ان کی بیویاں ان کا خیال رکھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا ویسے ہی خیال رکھیں اب ککنگ بات آپ نے کی ہے اب وہ دن بار محنت کرتی ہے دن بار محنت کرنے کے بعد شام کو جب اگبر گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کھانا کھانے کے بعد آپ کہیں وہ جی کھانے کا وہ ٹیسٹ جو ہمسائے کے گھر کے آتا ہے نا وہ نہیں ہے تو یہ بات بھی شاید مولانا نجیب اللہ تارک صاحب آفیتہ اللہ انہوں نے بیان کی تھی کہ وہ جب ان کے ہمسائیوں کے گھر سے کھانا آتا تھا تو وہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے یار یہ کھانا جو ہے نا یہ اس کا ٹیسٹ بڑھا ہے ہمسائیوں کے گھر سے جب پتا چل جہاں ہمسائیوں کے گھر سے آئے ایک مطلب اس کی بیوی نہیں پکایا اور کہہ دیا یہ ہمسائیوں کے گھر سے آیا تو کہنے اس کا ٹیسٹ بڑھا اچھا ہے تو پھر بیوی نے کہا کہ یہ میں نہیں پکایا ہے اچھا 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 میں بھی کہا کہ وہ تھوڑا فرق ہے یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے خانوں کی تعریف تو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے مزاج کو سمجھا ہے آپ نے خانے میں کبھی عیب نہیں نکالا آپ کو پساند لگتا دکھا لیتے تھے نہیں پساند چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں بعض لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں جب بولا ماہ اکرام تو سچی بات ہے جب وہ کھانا کھانے کے بعد دعا دیتے ہیں تو اس میں ان کی اہلیہ کو ضرور دعاوں میں شامل کرتے ہیں بھئی جس نے ہمارے لئے یہ سارا احتمام کیا ہے تو اللہ دلہ اس کو جدائے خیر عطا فرمائے جس نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی ہے آپ نے ٹھیک ہے کمائی کی ہے محنت کی ہے آپ نے گھر میں سمان لاکے دیا لیکن وہ جس نے سارا دن چولے کے پاس کھڑے ہو کے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تندرسی دے صحت دے برکت دے اور اس کے لئے دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہترین آپ بھی جمعہ والے دن اس دعوت میں موجود تھے بہت بڑے عالم دین پاکستان کے انہوں نے گھر میں کھانا کھایا تو اس کے بعد ایک جملہ کہا وہ بڑا کمالکت ہے کہتے تھے کہ آج کے دور میں گھر میں کسی کو بلا کے کھانا کھلانا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بڑی قربانی ہے کیونکہ اب تو لوگ پیسہ ہو تو وہ باہر سے جو ہے وہ ہوا کے کھلا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ پارسل گھر میں پہنچتا ہے کھانا کھلایا اور فارغ ہو وہ کہتے ہیں گھر میں بلا کے کھانا یہ بڑی بات ہے تو یہ ایک ظاہر بات ہے کہ گھر میں اگر بیوی اتنا محنت کرتی تو اس کی تعریف ہونے چاہیے بلال صاحب آپ ہنس رہے ہیں کوئی بات ہے میں آپ فرمائی کچھ کہہ رہا چاہتے ہیں نہیں باتیں ساری اچھی آپ نے کی گیا ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بارہل انشاءاللہ اندہ پروگرام میں ہم اس کو مزید جب خواتین کے فرائز کی بات کریں گے تو بہت سی باتیں جو ہے وہ آ جیں گی میں ایک بات کا صرف اضافہ کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام کی اقتدام پہ کہ اصل میں ہمارے اس معاشرے میں انشاءاللہ اس پہ ہم میں نے وہ لکھ لیا ہے پروگرام بھی کریں گے جوائنٹ فیملی سسٹم اور سیپریٹ سسٹم لیکن اصل میں ہمارے بیویوں بیچاروں پہ بوجھ بہت زیادہ ہے صاحب بالخصوص جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس بیچاری نے گھر کی خانداری کو بھی دیکھنا ہے اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اس نے صفائی سترائی ملازمین ہے اگر تو وہ بھی دیکھنے نہیں تو خود کرنے یہ اگلے پروگرام میں کر رہے ہیں آپ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں نہیں نہیں میں اصل میں جو اس سے نکتہ نکالنا چاہتا تھا آج کے پروگرام وہ یہ کہ ان سب کے بعد اس کے لیے خاند کے لیے بننا سمرنا اور خاند کی خدمت بجا لانا یہ اس کے لیے بیچاری کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جو ہم شیخ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے لیکن دہار ہے کہ یہ بھی ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر میں جانے سے پہلے ہی کہا کہ اطلاع دی جائے تاکہ وہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ اپنے آپ کو بنا سموار لیں بہترحال اس پر توجہ ضرور ہونی چاہیے بہت شکریہ نظرین آپ نے شہر کے بارے میں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں گفتگو سنی ہے آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں ملتے ہیں کوئی رائے دینا چاہیں کوئی ان حوالوں سے ان انوانات کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں پٹی پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے اس پہ ضرور رابطہ کیجئے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جزاکراللہ خیر سلام علیکم